السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی محضبان سمیرہ سلیم اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیانگار سینئر اینالیس جنرل امجر شریف صاحب اسلام علیکم سر جی سر سب سے پہلے میں آپ سے ایک قویشن کروں گی جس طرح سے ایک معروف صحافی حامد میر صاحب کا ایک پرانا کولم جو ہے میری نظروں سے گزرا جس پہ پاکستان کے خلاف اور کولم میں یوں ظاہر ہو رہا تھا یہ بتایا جارہا تھا جیسے ملک کے تمام تر مسائل کی جو ذمہ دار ہے وہ فوج کو ملنے والے وسائل ہی ہو اس کولم کا خلاصہ بیسکلی یہ تھا کہ فوج کو ملنے والی جو مرات ہیں اگر عوام کو پتہ لگ جائیں تو عوام سیاستدانوں کو فرشتہ سمجھنے لگے اور اس کولم میں الگ الگ بھی ہم مختلف سوالات پر جائیں گے لیکن سوچا آپ سے اس بارے میں مکمل اور تفصیلی اس لحاظ سے گفتگو کرنوں کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی فوج میں گزاری ہے اور آپ ان سوالات کے بہتر طریقے سے جوابات نہیں دے سکتے تو سر اس کولم کے ایک روڈنگ جو ہے میرا پہلا سوال یہ بتایا گیا تھا کہ تنخواہ کے علاوہ جو ہے مرات جن میں دوران ملازمت مفت رہائشی بنگلہ مفت بشلی مفت پانی اور دیگر سہولیات جو ہیں وہ فرام کی جاتی ہیں جبکہ برگیڈیر اور اس سے اوپر والوں کے سٹاف کے لیے جو ہے بچوں کی آرمی پبلک سکول اور انٹر کالج نہ جانے ایک فوجی کو دیا جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فوجی افسر کو کسی ادارے کا سربراہ لگا دیا جاتا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ یہ ایک گمراہ کولم ہے جو کہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے اور لکھنے والے آزاد ہیں چونکہ شکایت تو رہتی ہے ان لوگوں کے لیکن اس کے باوجود جو جی چاہتا ہے وہ لکھ بھی دیتے ہیں کسی نے چونکہ کبھی پکڑ دکڑ نہیں کی ایسے لوگوں کو کنفرنٹ نہیں کیا نتیجہ یہ کہ وہ پھر ایک غلط فہمی اس سے پھیلتی ہے حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو آرمی آفیسر ہیں ان کو کوئی بھی چیز مفت نہیں ہے یہ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں مکان کا کرائے بھی دیتے ہیں جو تنخواہ میں سے کٹتا ہے آپ کو لکھا ہوتا ہے ٹیسلپ میں کہ یہ مکان کا کرائے آپ کا کٹا ہے اسی طرح بجلی کا بل پانی کا بل جو بھی باہر کوئی یوٹیلیٹیز کے بل دیتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ وہ سارا دیا جاتا ہے ماں سوائے اگر ملٹری ٹیلی فون کسی کو پروائیڈ کیا ہوئے تو وہ ملٹری اکسچینج سے جاتا ہے اس کا اس کو بل نہیں دینا پڑتا ہے لیکن سیولین ٹیلی فون وغیرہ کب اگر آپ نے گھر میں ٹیلی وین رکھا ہوا ہے تو ٹیلی وین کی بھی فیسر آپ اسی طرح دیتے ہیں جو باہر کوئی دے رہا ہے انکم ٹیکس میں نے پہلے ہی بتایا وہ تنخواہ میں سے کٹتا ہے سو تمام وہ کٹوٹیاں جو کہیں بھی کوئی سیولین پے کرتا ہے وہ فوجی کو پے کرنی پڑتی ہیں میجر جنرل کے رینک تک لیفٹین جنرل کے رینک پہ آکے تو وہ جو دو چار سال اس کے ہوتے ہیں اس میں اس کو اکاموڈیشن جو ہے وہ اس کا کرایا نہیں دینا پڑتا اس رینک میں صرف ایک رینک ہے جس میں کہ آکے آپ کو اکاموڈیشن فری ملتی ہے ورنہ ہر رینک میں آپ کو کرایا دینا پڑتا ہے بجلی کا بل دینا پڑتا ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو سرویس میں ریٹائرمنٹ کا قصہ ہے وہ بڑا مختلف ہے باقی سرویس سے تمام سرویسز میں گورنمنٹ سرویسز ساٹھ سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہے پھر ایکسٹینشنیں بھی مل جاتی ہیں تو لوگ ساٹھ سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک عمر کا وہ وقت آ جاتا ہے جبکہ آپ کے بچے پڑھ لکھ کے تو اپنے جابز پہ آ جاتے ہیں زیادہ تر کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن فوج میں ایسے نہیں ہے فوج میں ہر رینک کی ریٹائرمنٹ کی مدت الگ ہے جو میجر اور لیفرنٹ کرنل ہیں یہ عموماً چالیس سال سے پینتالیس سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پینتالیس سال کی عمر میں بھی ریٹائر ہوا ہے تو وہ ایک عام سیولین اپنے ساتھی کے مقابلے میں پندرہ سال پہلے ریٹائر ہو گئے اب اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں اس وقت انہوں نے تعلیم بھی مکمل کرنی ہے پڑھائیاں بھی کرنی ہیں تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو سوسائیٹی کہیں اکاموڈیٹ کرے کسی طرح بگیڈیر ہے تو بگیڈیر کی تین سال سیرویس بڑھ جاتی ہے وہ گر پینتالیس سال میں نہیں تو اٹھالیس سال میں ریٹائر ہو جائے گا اور میزیج جنرل جو ہے وہ جا کے تین سال اور بڑھ گئے تین سال یا چار سال تو وہ ففٹی ٹو پہ ریٹائر ہو جائے گا لیفٹن جنرل جو ہے وہ ففٹی سیون پہ ریٹائر ہوتا ہے اب لیفٹین جنرل کو بھی دوسروں سے تین سال کم ملتے ہیں نتیجہ یہ کہ اس کو بھی دو تین سال کہیں نہ کہیں لگانے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنے مالی معاملات وغیرہ درست کر لے اور جوب اتنے ہوتے نہیں چند ایک کو ملتے ہیں باقی بیچارے اسی طرح ہی اس کے بغیر رہتے ہیں سیول میں جوب جو ہیں وہ بہت ہی کم فوج کو ملتے ہیں وہ عموماً اس پر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے لہذا آرمی اپنے لیے اپنے ہی بعض محکموں میں کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو ارجس کیا جائے لہذا یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب آپ باقیوں کو ساٹھ سال کی عمر تک تنہائیں دے رہے ہیں تو ایک فوجی کو اگر آپ کو تین چار سال ایکسٹرہ دینے پڑ رہے ہیں اور وہ پھر بھی باقی لوگوں کی نسبت کم سرویس کرتا ہے تو یہ آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہے پر نہ باہر نکل کے تو وہ بھی غربت سے مارے جائیں گے دوسری تیسرا جو پوائنٹ آپ نے کہا وہ مراد کا یا ویل فیر کا بہت زیادہ جو ہوتا ہے اطراز وہ عموما ہوتا ہے کہ جناب فوج کاروبار کر رہی ہے ان کے ادارے ہیں اور پورے ملک کی اکانومی اور بزنس ان کے پاس ہے یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے ہی کوئی نہیں حقیقت یہ ہے کہ آرمی ویلفر کے جو ادارے ہیں فوجی فاؤنڈیشن ہے آرمی ویلفر ٹرسٹ ہے فوجی فاؤنڈیشن جو ہے یہ فوج کے اپنے جوانوں نے لوگوں نے جو اپنی تنخواہوں سے کٹاوتیاں کرواتے رہے اس پیسے سے یہ فاؤنڈیشن بنی اس میں حکومت کا کوئی پیسہ نہیں ہے اور یہ بہت سارا پیسہ وہ تھا جو پاکستان بننے سے پہلے بھی فوجی کٹائے کرتے تھے انگریز کے وقت میں اور جب سنتالیشن انیس سنتالیشن میں پاکستان بنا تو وہ ہمارا حصہ ہمیں مل گیا باقی لوگوں نے یہاں دیا اور اس زمانے میں جو حکمران تھے پاکستان بننے کے فوراں پا جس طرح سردار عبدالرب نشتر وغیرہ تھے پنجاگوں ان لوگوں نے قائدنس دی کہ آپ پیسے کو اس طرح نہ رکھیں اس کو انویسٹ کریں بزنس میں یا ان میں فاؤنڈیشن بنا کے تو اس میں لگائیں جس سے ملکی اکانومی کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس سے پیسے آئیں آپ کے لوگوں کو کوئی جوب بھی مل جائیں اب یہ جو اداریں ہیں جیسے فوجی فرٹلائزر ہے فوجی بنکارسن فرٹلائزر ہے یا ماری کیس وغیرہ یہ ٹیکنیکل اداریں ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ سیولین لوگ کام کرتے ہیں جو کہ انجینئرز ہیں ٹیکنیکل سٹاف ہے اور کوئی پانچ دس پرسنٹ ایڈنسٹریٹیو سٹاف ہے جو فوج مہیہ کرتی ہیں سو بہت تھوڑے جوبز ہیں جو اس میں فوجیوں کے ہیں باقی زیادہ تر ٹیکنیکل سٹاف جو کہ سیولین ہے اور وہ بالکل اپنی مارکٹ کے مطابق جو ان کی مارکٹ ویلوی ہے اس کا مطابق کو تنخواہ لیتی ہیں لیکن ان اداروں کا بھی ایک اور قصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی ادارہ مکمل طور پہ فوجی فارمڈیشن یا ایڈیبلیٹی کی ملکیت نہیں ہے مثلا فوجی فرٹلائزر ہے یا فوجی بن کاسم ماری وغیرہ ان میں اگر ہمیں دیکھیں فوجی فرٹلائزر ہے یا فوجی بن کاسم ان میں فوجی فارمڈیشن کے فورٹی تھری پرسنٹ شیئرز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ففٹی سیمن پرسنٹ شیئرز جو ہیں پولک کے ہیں پاکستانیوں کے ہیں مختلف جگہوں پہ جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں سٹاک مارکٹ میں اپنے شیئر خریدتے ہیں وہ ان کے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ مینجمنٹ یہ فوجی فارمڈیشن کے پاس ہے ورنہ فوجی فارمڈیشن کی اونرشپ نہیں ہے لہذا ففٹی سیمن پرسنٹ جو ہے وہ پبلک کو پیسہ جاتا ہے آمدن کا حصہ جاتا ہے جہاں خاص طور پہ نیشنل انویسمنٹ ٹرسٹ والے جو ہیں نائی ٹی سیڈیفکیٹ بکتے ہیں بیبود سیڈیفکیٹ ہیں اور یہ بہت زیادہ پیسہ انہوں نے ادھر انویسٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ادارے اچھی طرح چل رہے ہیں ان میں انویسمنٹ محفوظ ہے پیسہ کھایا نہیں جائے گا وہ لگاتے ہیں اور آمد بھی لگاتے ہیں پھر اس میں ایک اور جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے وہ بھی یہاں دور کرنی دوری ہے کہ یہ جو ایڈیبلیٹی یا فوجی فاؤنڈیشن جن اداروں کو چلاتی ہے وہ ادارے جو ہیں وہ سو فیصد ٹیکس دیتے ہیں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ادارے فوجی فاؤنڈیشن کے ہیں صرف اگر میں اس کی بات کروں فوجی فرٹلائزر کی ایک میک میں کی ایک انڈسٹری کی تو وہ تقریباً سال کا گیارہ بارہ عرب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں اس کے علاوہ بجلی گیس بجلی تو وہ خود بناتے ہیں لیکن گیس ہے وہ خریدتے ہیں وہ سو فیصد وہی قیمت جو کوئی بھی اور ملک میں انڈسٹری دے رہی ہے کسی قسم کی کوئی ریعت کوئی سبسیڈی کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ بالکل اسی طرح انڈسٹریز ہیں جس طرح فیصل آباد یا کسی اور جگہ لگائی ہو کسی نے لیکن فرق یہ ہے کہ دوسری انڈسٹریز میں گیس چوری بھی ہوتی ہے دوسری انڈسٹریز میں ٹیکس بھی چوری ہوتا ہے یہاں وہ چیز نہیں ہے یہاں سوفی سے ٹیکس دیا جاتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ گیس کے بل ادا کیا جاتے ہیں کوئی چوری جکاری نہیں کیونکہ آرمی کبھی بھی اس طرح کا کوئی الزام اپنے سر پہ لینا نہیں چاہتی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی بھی اس طرح کی غلط انفرمیشن نہیں مہیا کی جانی چاہیے جس سے اپنے اداروں کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو یہ مناسب نہیں اور یہ ایک انتہائی گندی روایت ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جو فوج پاکستان کے جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کو جو مرات ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہیں بنیادی طور پر صرف پینشن ہے پینشن تھوڑی ہوتی ہے ان کو کہیں جوب بغیرہ اگر لے کے دے دیا جائے جیسے میں نے کہا فوجی فانڈیشن کے اداروں میں تو وہ ان کو کچھ وقت کے لیے سارا مل جاتا ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس آرمی کی طرف سے ہاؤسنگ سکیم ہے جس میں کہ